وَاللَّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَالْحُرَحَتَّ وَبْتُوْقَ وَمَا فَانَ سورة سورحان کی لاتی ہے جو مقام مطرمہ میں نازل ہوئی اور ابتدائی سورتوں میں سے اس میں اللہ تعالی نے قسم خائی وَاللَّحَا قسم ہے چڑھو سورج کی دن کے وقت کی چاش کے وقت کی قسم وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یہ سورت اصل میں نازل ہوئی تھی اس کا پس منظر یہ تھا یہ ابتدائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بوجھوں محسوس کیا تھی اسی وجہ سے جب پہلی وحی لے کر غارِ حرا سے جب گھر پر تشریف لائے تھے تو اس وقت میں فرمایا تھا زم ملونی زم ملونی مجھے چادر قرآہ دو چادر قرآہ دو اور اسی طرح بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا گویا کہ میری جان نکن جائے تو وحی کا کافی بوجھ تھا تو اس ورے سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے یہ ترتیب اختیار فرمای تھی کہ ایک ساتھ بہت ساری وحی نازل نہ ہو چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اتنا میں اقراب اس قرآہ دیکل اللہ نے خلق نازل ہوئی پھر اس کے بعد تھوڑا سا فاصلہ رکھا دیجا پھر کچھ دنوں کے بعد اگلی صورتیں نازل ہوئی پھر فاصلہ رکھا پھر کچھ صورت نازل ہوئی پھر فاصلہ رکھا تو ایسے ہی ہوا اچھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے حالانکہ پورا اعلان نہیں فرمایا تھا لیکن جانکاروں میں بھی جو بات آپس میں پھیلی تو کچھ لوگوں نے تو اس کو ناممکن سمجھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وحی کسی کے اوپر آ جائے تو اسی دوران میں ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے لیے وحی موقوف ہو گئی تھی رک گئی تھی اسی وجہ سے تاکہ دورا سا معمول پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ جائے تو اس موقع پر جو لوگ جانکار تھا جن کو پتا تھا کہ یہ وحی اترنے کا دعویٰ کر رہے ہیں درمیان میں جب کچھ دن گزرے اور یہ بات سامنے آئی کہ کافی دنوں سے ابھی وحی نہیں آ رہی ہے تو کچھ لوگوں نے یہ تعانی دیا کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا یعنی جو رب ان کے اوپر وحی نازل کرتا تھا اب اس نے ان کو چھوڑ دیا ہے یا وہ بھول گیا ہے نعوذ باللہ اس طرح سے واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بڑی یہ رہاں گزری تکلیف دینے والی گزری ایک تو یہ کہ پہلے سے لوگ چھوڑا رہے ہیں اور اوپر سے اس طرح کے تعانی دے رہے ہیں تو کئی نہ کئی انسان کو لگتا ہے تو اس ورے سے یہ صورت نازل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لئے اور تسلیق ہے اور یہی سے صورہ وزوحہ سے لے کر تخیر تک صورہ ناز تک تقریبا جتنی صورتیں ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیقی باتیں بتائی گئیں چنانچہ یہی ہے کہ وزوحہ قسم ہے چڑتے سورج کی یا چاش کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یہ دن کی اور رات کی قسم اس وجہ سے کھائیں کہ جس طریقے سے سورج چڑتا ہے تو اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آپ کی نبوت تو آج کچھ لوگ ماننے نئی ماننے کے درمیان تزبزب میں ہیں لیکن آپ کی نبوت چڑتے سورج کی طرح سے ہے یہ جو پوری دنیا کو روشن اور منور کر دیں اور اسی طرح رات کی قسم کھائیں کہ جس طریقے سے رات کا اندھیرہ جب چھا جاتا ہے تو پوری دنیا میں چھا جاتا ہے ایسے ہی آپ کی نبوت ساری دنیا پر مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا بَلَا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے نہیں آپ کو بھولا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْغُولَ اور آخرت آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں یہ تو ظاہر سے بات ہے کہ دنیا مسئیبتوں کا اور مسائل کا اور بیماریوں کا اور پریشانیوں کا گھر ہے اور آخرت ان تمام مسئیبتوں سے نجات کا راستہ ہے اگر کامیاب ہو جائے تو ایک مطلب تو یہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والا دن آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے پچھلے دن کے مقابلے میں چنانچہ وہی غور کیلئے کہ ابتدائی ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگ مان رہے ہیں بہت سارے لوگ انکار کر رہے ہیں تو دل جوئی کے لیے فرمایا کہ ہر آنے والا دن آپ کے لیے بہتری لے کر آئے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَقَرْضَوْا اور انقریب آپ قرد آپ کو اتنی نعمتیں عطا کرے گا کہ فَقَرْضَا آپ خوش ہو جائیں گے آپ راضی ہو جائیں گے اور پھر پچھلی نعمتوں کو یاد دلایا کہ عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَعَوَا کیا آپ یقین نہ تھے کہ آپ کو ٹھکانہ دیا ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف کانے سے پہنے ہی آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے تو اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا دادا کے یہاں پر اور چچا کے یہاں پر اور اتنی محبت بھی ڈالی ان کے دلوں میں کہ انہوں نے کبھی بھی آپ کو یتیم ہونے کا انساس نہیں دلایا تو یہ کیا تھا یہ اللہ ہی کی اب تک کی نعمت ہے تو آئندہ بھی اللہ آپ کو نعمتوں سے نوازیں ہیں وَوَجَدَكَ ظَنُ لَنْفَهَدَا آپ راستے سے واقعش نہ تھے اللہ نے آپ کو ہدایت اب یہاں بظن کا بظاہر لمس تو ہے گمراہ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گمراہی کے الفاظ یا زیب نہیں دیتے ہیں اس وجہ سے یہ کہ آپ کو راستہ نہیں پتا تھا لیکن اللہ نے آپ کو نبوت کے ذریعے سے راستہ عطا کر دیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا آپ تلتست تھے اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا کیوں؟ اس لئے کہ خود بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ والوں کی بکنیاں بھی چرائی ہے چند پیسوں کے لیے لہٰذا حالات تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنا دیا بعد میں چلکا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر ملک شام دے تو آپ کو بھی نفع ہوا اور حضرت خدیجہ کو بھی نفع ہوا اور آپ کی سچائی اور امانت داری سے متاثر ہو کر نکاح کا پیغام بھیجا اور نکاح ہونے کے بعد تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سارا مال آپ کو نچھاور کر دیا تو یہ اللہ نے آپ کو غنی بنایا ہے تو لہٰذا اب کیا کرنا چاہیے فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْرَا آپ یتیمی گزار کر آئے ہیں لہٰذا اب کوئی اگر یتیم مل جائے تو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرنا بلکہ نرمی کا معاملہ اس کے ساتھ کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جو شخص اسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دے شفخت کے ساتھ تو جتنے بالوں پر سے ہاتھ پھیرا جائے گا اللہ تبارک اللہ اتنے اس کے گناہوں کی محفرت کرنا دے تو لہٰذا یتیموں کا خیال لگنا وَأَمَّ السَّاقِ لَفَلَا تَنْحَرَ اور جو مانگنے والا آجائے سوال کرنے والا آجائے اس کو جھڑکنا نہیں چنانچہ بہت سارے آتے ہیں سوال کرنے والے تو اس میں کوئی صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں لیکن غلط لوگوں کی وجہ سے صحیح لوگوں کو جھڑکنا نہیں چاہیے ان کو جھٹلانا نہیں چاہیے اور یہ بھی ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ ہر مانگنے والے کو دے آپ اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں لیکن اگر نہیں بھی دینا ہے تو ان کو اسے غلط الفاظ یا غلط انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے اگر وہ اللہ کے نام پر مانگ رہے ہیں آپ بھی اللہ کے نام پر معذرت کر دیجئے وہ کہتے ہیں اللہ کے نام پر دے دو آپ کے دو اللہ کے نام پر معاف کر دو برحال جو بھی مانگنے والا ہے اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونا چاہیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّن اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہے اس کو اللہ کے شکر کے طور پر بیان کریں ایک ہوتا ہے فخر کے طور پر بیان کریں کہ ہاں میرے پاس اتنا مال ہے یہ کی پروپرٹی ہے اتنی جائداد ہے تکبر اللہ کو پسند لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کے شکر کے طور پر پیش کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے چنانچہ ایک صحابی بڑے خستہ حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آتے تھے حضور نے پوچھا تمہارے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں ہاں کیا ہاں ہے بال تم سوار نہیں سکتے اچھے سے بال نہیں رکھ سکتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کے اثرات کو دیکھیں یعنی اگر اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق آپ اچھے کپڑے بھی مہنو اچھا رکھ رکھاؤ بھی رکھو اللہ کو بھی یہ پسند ہے اللہ کو بھی پسند ہے اور بندوں کو بھی یہ پسند ہے اس میں بھی فاخر یا پھر اپنی حیثیت سے زیادہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرنا یہ آدمی کے جیب میں اتنا نہیں ہے جتنا کہ وہ پہناوے پر دکھانا چاہتا ہے تو یہ غلط بات ہو جائے گی تو بہرحال اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اب تک نازل کی اور آئندہ کیا کریں گے اس کا ذکر اس صورت میں تھا